ان کے مقام پر جو دو امریکن بیسز تھے ان کو نشانہ بنایا جاتا ہے جہاں پر امریکی اور جو اتحادی فورسز ہیں ان کے ٹروپس موجود تھے ایران نے اپنی سرزمین سے تقریباً بائیس سے زائد جو راکٹس ہیں وہ لانچ کیے ہیں وہ فائر کیے ہیں ان دو یو ایس ملٹری ائر بیسز پر اور جو ایرانین سٹیٹ ٹی وی ہے وہ کلیم کر رہا ہے کہ اسی افراد جو ہے ہلاک ہوئے ہیں تو اب اس میں کیا بتائیے گا آپ اس وقت امریکہ میں بیٹھے ہوئے ہیں کہہ لیں وہاں پر اس وقت کیا صورتحال ہے اس ایران کے جوابی کاروائی کے بعد کیا ایران نے دو ٹوک جواب دے دیا امریکہ کو میرے خیال میں جو اس وقت واشنگرڈ ڈی سی میں ماحول ہے جو جس طرح کا اس میں سارے جو ٹروپس تھے اس وقت پانچ ہزار امریکن سولجر وہاں پر موجود تھے ایراک میں پوسٹڈ ہے ان کو سب کو کیلکولیشن کی گئی ہے سب باحفاظت ہے ان میں سے کوئی بھی نا کیجورٹی ہے ان میں نا زخمی ہے ابھی تک اور ایسیس کیا جارہا ہے کہ نقصان بھی اتنا زیادہ نہیں ہے کانسلیٹ جنرل کا آفیس جو ہے وہاں کے اس کے نزدیبے ایک مزائل جو ہے وہ داہا گیا ایران سے اب میں یہاں پر تھوڑا سا یہ بتاؤں گا کہ واشنگٹن ڈی سی میں ماحول اس طرح سے ہے کہ ایران کی طرف سے یہ وارننگ تھی ایران نے ایک مسل فلیکس کیا ہے انہوں نے بتایا کہ اب یہاں پر یہ ایک ایسا ماحول ہے واشنگٹن ڈی سی میں اور دوسرا میں یہاں پر تھوڑا سا ٹیکنیکل چیزیں بھی بتاؤں گا آپ کا جاوید ضریف صاحب جو کہ ایران کے فارم منیسٹر ہے ان کی بھی ٹویٹ ہے کہ ہم مزید جنگ نہیں چاہتے دوسرا ان کا ٹویٹ تھا کہ دوسرا طرف سے میں آپ کو بتاؤں گا کہ اٹیک کے پہلے راؤنڈ کے بعد ڈانلڈ ٹرم صاحب کا بھی ٹویٹ تھا